بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست ہوں کے اچھا آج نا اپورک پہ ویڈیو بنانے کا پروگرام ہے کیونکہ کافی دوست بار وار پوچھ رہے تھے کہ اپورک کیا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے تو کوئی اتنا مشکل یہ بھی نہیں ہے سو سمپل ہے اس کی تھوڑا سا اوورویو پہلے میں آپ کو دے دوں گا کہ کیا چیز ہے پلیٹ فارم ہے لائکا فائیور ٹھیک ہے فائیور کی طرح یہ 20% یہ بھی چارج کرتا ہے کمیشن کا پروجیکٹس میں سے اس میں ایک ہے کہ اس میں آرلی ریٹ پہ جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں جیسے فائیور پہ ہوتا ہے فسٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آرلی ریٹ پہ بھی ہوتا ہے کیا آپ ٹائم ٹریکر آپ کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے میں آپ کو ٹریکر دکھا دیتا ہوں ایک منٹ صرف یہ سامنے لاک ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریکر ہے یہاں ہم اس کو آن کر دیتا ہیں یہاں ہم نے کوئی چیز لکھنی ہوتی کہ کب سے کب تک چل رہا ہے یعنی کہ ٹائم اگر ہم نے لکھنا ہے بھی آج ہم کون سے ڈیٹ پہ کام کر رہے ہیں کس طرح سے تو اس پہ ہم ٹائم چلا دیتے ہیں یہاں ٹائم چلتا رہتا ہے جو کرنٹ سیشن ہے وہ والا اس جگہ پہ جو اس وقت کام آ رہا تھا جتنی دیر یہ آن رہتا ہے پھر آف کرنے پہ وہ بند ہو جاتا ہے ٹوڈے ٹوٹل کتنا ٹوڈے کا کتنا کیا ہے اور یہ دس ویک کا جو ہے وہ کتنا آرز ہم نے کام کیا یہاں پہ شہر رہا تھا ٹوٹل لیمٹ کے بعد ٹھیک ہے نا تو سکرین شورٹس یہ بناتا رہتا ہے اور سکرین شورٹس بنا بنا کہ یہ ایک برگ ریوی بناتا ہے جو ہوں کلائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آرلی ریٹ پہ بھی کام ساتھ سا یعنی کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فکسٹ پروجیکٹس بھی ہیں جیسے فائبر پہ ہوتے ہیں تو سین چیز یہ ایک قسم کی یعنی کہ کام یہاں پہ ملتا ہے وہاں پہ ملتا ہے لیکن یہ ایک بہت اچھا جو جا رہا ہے پلیٹ فارم یعنی کہ لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہیں زیادہ یہی پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کیا چیز ہے آپ کی سکل سیٹ جو ہے اس کے حساب سے آپ کو می نیوز فیڈ یہ ہے می فیڈ یہاں پہ آپ کی سکل سیٹ کے حساب سے آپ کو جاب شو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں آپ کی سکل سیٹ کے حساب سے لیکن آپ سپیسپک دھوننا چاہ رہے ہیں کہ میں نے سکل دھونی ہے ویب ڈیزائننگ کی یا ویب ڈیویلپمنٹ کی ٹھیک ہے یہ میرا ایک چیز دیکھ لیں لیڈ جنریشن ریل اسٹیٹ ڈیٹا انٹری پبلک ریکارڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ جو ہے نا سیوڈ سرچ سے ہیں ان کو یہاں پہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے اب یہاں مجھے اگر میں نے رونی ریل اسٹیٹ کرلیٹر میں نے اس کو کلک کیا ریل اسٹیٹ کا سرچ کر کے اس نے آٹومیٹک اس کے جو ریلٹر جوب سے ہی وہ دے دیں میں یہاں پہ کرتا ہوں سکیپ ٹریسنگ ٹھیک ہے اس کو کلک کیا یہ اس کے ریلٹر جو جوب سے ہی مجھے اس نے وہ نکال کے دے دیں ان کو یہاں لگانے کا طریقہ کار کیا ہے نئی آئی ڈی پہ صرف یہ نیو سویڈ ہوتا ہے یا ریکمنڈڈ آ جاتا ہے یہ دو چیزیں آ رہی ہوتا ہے باقی یہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں ویب ڈیزائن ہی لکھ دیتے ہیں یہ لے اس کو سرچ کیا یہ سرچ ہو گیا اب ویب ڈیزائن کے ریلٹر جو 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 بھی ہیں ہمیں وہ سامنے شو ہو گئے اب کرنا آپ نے کیا ہے اس سائیڈ بار میں آپ نے لگانے کے لیے اپنے سیوڈ سرچز جو ہیں یہاں پہ سیو سرچ کریں گے جو آپ نے سیو کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں آرڈی کر چکا ہوں تو ہم یہ نہیں کرتے ہم کر لیتے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے یہ کر لیا سیو سرچ ویب ڈیویلپمنٹ ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ یہ نیم آ گیا اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنا مرضی کو کوئی لکھنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے تو ہم اس کو یہی پہ سیو ٹھیک ہے اس کو سیو کرنے کے بعد یہ ہمارے سائیڈ بار میں آ جائے گا کہ آپ اس کو صرف کلک کریں گے اور وہیں پہ آپ کو شو گئے آپ نے کیا فائنڈ ورک اس پہ کلک کیا اوپر یہ آگیا فائنڈ ورک پہ یہ دیکھیں یہ باقی میرے سیوڈ تھے اور یہ انڈ پہ ہے ویب سائیڈ ڈیویلپمنٹ آ گیا اس کو کلک کیا ہمارا وہ نیا ٹیب نہیں کھلے گا یہیں پہ آپ کو وہ اس کے ریلیٹڈ جو جابز ہیں وہ نکال کے سامنے دے دے گا ٹھیک ہو گیا ایک چیز تو یہ ہو گئے کہ آپ نے اس سائیڈ بار میں کیسے لگانے اپنے جو ڈیزائیڈ ہیں اس کے لئے آپ نے جو شیئر کا سوری ڈیزائیڈ جابز جو آپ نے سرچ کرنے ہیں اور یہاں پہ رکھنے ہیں وہ کیسے رکھنی ہے دوسری چیز اس میں ہے کہ یہ آپ کے کنیکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ شہر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ویلیبل کنیکٹس ہیں یہاں پرپوزل سبمیٹڈ کتنے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں پھر ایکٹیو کا انڈیسیز جو ہیں مینز کہ کتنے کلائنٹس کے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے یہ وہ ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ میری ابھی یہ چل رہی تھی ہے جولین کے ساتھ چل رہی تھی یہ بو بیق ہے اس کے ساتھ چل رہی تھی رکی لسٹ کا یہ اور ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو جو بز کے لیے کنیکٹس چاہیے ہوتے ہیں ایک کنیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تین بھی دو بھی چاہیے ہوتا ہے چار بھی چاہیے максимум سکس کنیکٹس جو ہے آپ کو وہ چاہیے ہوتا ہیں کسی جو بہتے ہیں ٹھیک ہے اور مینیمم من جویں کنیکٹس آپ کو چاہیے ہوتا ہے اب کنیکٹس آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں پرچیز دس کنیکٹس جو ہیں وہ 1.5 ڈالر میں آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ 15 سنٹ میں آپ کو ایک کنیکٹ ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کا یہ تھوڑا سا اوبرویو آ گیا دوسری چیز یہ اوپر جو ہیں یہ ایک میسجز والا اپشن ہے اس کو آپ دبائیں گے تو میسجز کھل جائیں گے یہ سائیڈ بار پہ آ گیا آپ کے میسجز یہاں آپ نے جو ان سے بات کی ہے یہ وہ آ رہے ہیں اس کے آگے ہیں ریپورٹس ریپورٹس کیا ہے ریپورٹس میں آپ کے پاس اوبرویو ہے کہ آپ نے کمائی کتنے کی ہے آپ کا اب اس ویک کا کتنا چل رہا ہے آگے کتنا جا رہا ہے وہ حساب کتاب لائف ٹائم بلنگ بائی کلائنٹ آ جاتا ہے کنیکٹس ہسٹری آ جاتے ہوئے آپ نے سرچ کتنے کی ہیں آپ نے یوز کتنے کی ہیں ٹرانزیکشن ہسٹری سرٹیفیکیٹ آف ارننگ یہ ہر چیز یہاں پہ ریپورٹس میں جو پہلے کلوز ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں یہ جو بھی چل رہے ہیں وہ سارے یہاں پہ نکل آتے ہیں یہ ورک ڈائری ہے جو آپ کام کر رہے ہیں ان کی ورک ڈائری سکرین شورٹس وغیرہ ہر چیز وہاں پہ شور ہی ہوتی یہاں آپ اگر سیوڈ جوڈ نکلنا چاہیں تو ڈائریکٹ وہی نکل آئے گا جہاں پہلے ہم گیا تھے پروپوزلز جو ہم نے پروپوزلز بھیجی ہیں یہاں پہ ہوں گے پروفائل کھولیں گے تو آپ کے اپنے خود کی پروفائل آجائے گی وہاں پہ ایڈٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں مائی سٹیٹس اپور ریڈنیس ریڈنیس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے میرے فلم میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہیں وہ آپ کو اوورویو والا یہ میں دکھا دیتا ہوں ابھی اس وقت میرا کام فلال اس ویگ کا نہیں چالا نائی پیچھلے ویگ چلا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ کھڑا ہے یہ اوورویو میں آ جاتا ہے جب آپ اوورویو کھولتے ہیں ٹھیک ہے نا سیمپل سی ہے ویب سیٹ اتنی کوئی مشکل اس میں نہیں ہے جب آپ نے پروپوزل بھیجن ہے تو سیمپل آپ اپنے ریلیٹڈ کوئی جواب سرچ کرو ٹھیک ہے جب آپ کو آپ کے ریلیٹڈ کوئی جواب مر رہی ہے اس پہ آپ پروپوزل سنڈ کرو ٹھیک ہے اپنی پروفائل لازمی آپ نے مکمل کرنی ہے یہ میرا ایک صرف رہتا ہے سیٹفکیشن جو ہے فائیو پرسنٹ کی نائیٹی فائیو پرسنٹ میرا جو سکسس سکور ہے میری پروفائل کا ٹھیک ہے یہ مطلب سے اس کا آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں اب پروفائل بھی آپ ایک کی وجہ سپیشلائز پروفائلز ہوتی ہیں تین من جاتی ہیں ایک تو آپ کی جنرل ہے سو ہے دو اور آپ جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ گگ لگاتے ہیں فائیو پر وہ بھی کلیہ انہوں نے دے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جابز کے سکسس سکور جو میں نائیٹی فائیو پرسنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آرلی ریٹ میں لگایا ہوا ہے یہ ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ہے دیٹا انٹری کی ہے اور ایک جنرل پروفائل ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیلز بغیرہ سا میرے پاس کام زیادہ ہے تو اس کو میں کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں نوٹ وائلیبل کر سکتا ہوں مور دن تھرٹی آرز پر ویک لیس دن تھرٹی آرز پر ویک اور سیو کر دوں گا ٹھیک ہے لینگویجز یہاں پہ ہم ایڈ بھی اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میری ورک ہسٹری آ رہی ہے جو کمپلیٹڈ جارز ہیں اور یہ جو ان پروگرس جارز ہیں وہ والی ٹھیک ہے ایڈوکیشن وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آگے پورٹ فولیو میں نے لگایا ہوا ہے یہ سکلز میری سکلز سیٹ سالا لگا ہوا ہے اچھا پری پیکیج پروجیکٹ یہ پروجیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایز اگگیگی ہے یہ کہ جیسے ہم گگ لگاتے ہیں فائیبر پہ اس طرح یہ ایک قسم کی گگز لگی ہوئی ہیں اب یہ کریگرس پوسٹنگ میں لگایا ہے ففٹی ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا ٹھیک ہے یہ ایک سکیپٹریسنگ کا لگایا ہوا ہے جو اس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے چیزیں آئی سیٹفکیشن یہ میری ایک چیز آئی نہیں ہوئی باقی ایمپلائمنٹ ہسٹری ہے ایڈر ایکسپیرینسز وغیرہ اٹسکٹر اٹسکٹر پروفائل اپنی مکمل کریں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر ہنڈرڈ پرسینٹ ہے تو دی بیسٹ ہے کلائنٹ بھی اس کو پریفر کرتا ہے جس کے ہنڈرڈ پرسینٹ جو جاب سکسس سکور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹنگ اگر آپ کو کلائنٹ جب کام ملتا ہے تو ریٹنگ آپ کو مینٹین رکھنا بھی بہت زبردست بات ہے اگر آپ کوالٹی جو ہے ورک کریں گے دین ہی ہے نا پروائیڈ کریں گے اگر آپ کلائنٹ کو کوالٹی ور تو ہی آپ کو وہ ریٹنگ اچھی دے گا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اوورویو تھا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیا سمپل ہے آپ نے ریلیٹڈ جو ہے سکل سیٹ کے جو جوب ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایزی لیس کو اپنے سائیڈ بار میں لگا کے سیوڈ سرچز کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی کیسے پروپوزل کیسے بھیجنا تب تک کے لیے اللہ حافظ